ران عظیم آپ کی آج کی سٹوری بھی یہی ہے کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے حوالے سے بزید انکشافات بھی ہوں گے فیوچر میں اور زرداری گروپ کیوں بنا اور ان کی کہاں کہاں پراپرٹیز ہیں اب تو شکنجہ سخت ہو گیا ہے نیب کا تو یہ تمام حقائق تو نیب کے پاس بھی ہوں گے جی بالکل ہوں گے یہ حقائق نیب کے پاس موجود ہے اور آپ کو ایک دادہ چلے کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے حوالے سے جو سب سب بری ڈویلپنٹ ہوئی ہے کہ آج فوری طور پر انویسٹیگیشن کرنے والی ایف ای ای کی ٹیم جو کراچی میں موجود تھی اس کو فوری طور پر اسلام آباد بلا لیا گیا ہے کیونکہ وہاں کہا جا رہا تھا کہ شاید اس ٹیم پر سیاسی پریشر ڈالا جا رہا ہے اس ٹیم پر دیگر پریشر ڈالے جا رہا ہے تو انہیں اسلام آباد بلا کر نیب کی ٹیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا انہیں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اسی دورانیے میں جب تک آسفلی زرداری کا نمان ہے تمام ریفرنس جو ہے انہیں مکمل کیا جائے اچھا اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ یہ چونکہ یہ سٹوری جو ہے اس کی فریال تالپور کے جالی اکاؤنٹس کے حوالے سے یہ مارچ کے مہینے میں نائنٹی ٹو میں ہم شائع کر چکے ہیں نائنٹی ٹو نے اس کو عزاز حصل ہے کہ مارچ میں ہم نے یہ سٹوری دی تھی کہ آسفلی زرداری فریال تالپور کے جالی اکاؤنٹس جو ہیں ان کے ثبوت مل چکے ہیں اس کے حوالے سے ٹوٹر ڈٹیل دے گی تھی اور آج انہی میں گرفتاری ہوئی ابھی تو یہ ایک کیس ہے اگر اس کے آگے چلتے ہیں تو ایک انہوں نے بقیدہ بقیدہ سے ایک گروپ بنا رکھا تھا آسفلی زرداری نے جسے زرداری گروپ کا نام دیا گیا تھا اور یہ زرداری گروپ کراچی کے اندر جو بناوا تھا وہاں پرابٹیز خریدتا تھا اور انہوں نے کلیفٹن کے اندر اور کراچی میں چھبیس ایسی پروپٹیز سے خریدتی تھی جن کی قیمت ارپو روپے تھی ان پروپٹیز کے لیے پیسے کہاں سے آئے کون ان کو پیسے دیتا تھا پروپٹیز سے خرید دی جاتی تھی اور ان چھبیس پروپٹیز میں سے پچیس پروپٹیز تو وہ تھی جن کو کسی جگہ بھی کسی کاغذات میں کسی جگہ پہ کسی سجات میں کہیں بھی ڈیکلیڈ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ پروپٹیز ان کی ہیں جیسے انویسٹیکیشن جو ہی جی ایٹی ٹیم نے اس پر انویسٹیکیشن شروع کی تو فریار تارپور اور آسول زرداری نے فوری طور پر یہ کیا کہ اس سے بچنے کے لیے رات و رات تبدیلی کی گئی اور سی او جو ہے فریار تارپور کی جگہ بلاور زرداری کو بنا دیا گیا اور ان کا شیر جو پچاس فیصد سے زائد تھا اسے دو فیصد شیر میں منتقل کر دیا گیا پلاننگ ان کی یہ تھی کہ چکے سب کچھ ساری زمداری بلاور بٹو میں ڈال دیتے ہیں اور کل کو بلاور بٹو جب گرفتار ہوگا تو یہ سیاسی بہت بڑا ایک آئے گا کہ ایک نوجوان لڑکا جو محترمہ بینظیر بٹو چاہبہ کا سابزادہ ہے وہ سیاست میں آ گیا آ رہا تو اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور پھر پس پارٹی کو اس پر بوسٹ ملے گا مگر اس انویسٹیکیشن کرنے والے جو ٹیم تھی انہوں نے جب ان سے بوچھا کہ چلے یہی بتا دے کہ آپ نے اب اس کو چینج کیا ہے اور بلاور بٹو کو اس کو سیو بنا دیا ہے مگر یہ جو پرابٹیز خرید دی گئی ہیں یہ پرابٹی کہاں سے حرید دی گئی اس کا پیسہ کہاں سے آیا اربور بے کے اور رکوم ہے یہ کس نے دی کس کے کاؤنٹ سے آئی تو اس کو یہ جواب دینے سے بلکل کارسہ تھے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اس کیس میں بھی فریال تارپور اسوالی زرداری اور گیارہ اور لوگ ہے جن میں ایک سندھ کی بہت بڑی شخصیت ہے جو آج بھی بڑا اسمبلی کے اندر بیان دے رہے تھے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ان کا نام اس میں شامل ہے اور اس کے مکمل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں ان کے تمام ثبوت جو ہے انویسٹیکیشن کرنے والی ٹیم کے باس موجود ہے اور اگر چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی اسی مہینے کے اندر اندر چھبیس کے قریب ریفرنس ہوں گے جو جالی ایکاؤنٹس سے لے کر جب پروپٹیز اس کے علاوہ پاکستان سے باہر پروپٹیز وہاں پر جو نجائز جو رکبے ہیں ان کو کس طریقے سے الارٹ کیا گیا انہوں نے جو شوگرز ملے ہیں ان میں کیا کیا گندم میں کیا گیا ان دیگر معاملات میں جو ہے کافی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں اور ان تمام پر ان کے خلاف ریفرنس تیار ہو چکے ہوں گے اور یہ ریفرنس اسی ماں میں ظاہر کیا جائیں گے چونکہ انہیں علم ہے کہ اگر جس طرح اس کو لیٹ کیا جائے گا تو مزید آسوالی زرداری صاحب کا ریمان نہیں مل سکے گا مزید فریال تارپور صاحبہ کا ریمان نہیں مل سکے گا تو وہ اسی ریمان کے دوران ان تمام معاملات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ فوری طور پر اسلام آباد پہنچ چکی ہے اب وہ نیب کے ساتھ مل کر وہیں پر تمام معاملات کرے گی مدیہ ایک اور چیز میں یہاں بنیک کرتا چلو جب یہ جی اے ٹی بنی تو جی اے ٹی جب بنی تو اس وقت کراچی کے جو ایف آئی اے کے ذمہ داران تھے ان کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ بھی اس معاملات کو چیک کریں تو علم ہوا جی اے ٹی کو کہ وہاں پر اتنا سیاسی پریشن ڈالا جا رہا ہے وہاں پر ایون ان کے ان کی فیملیز کو دمکیا دی جاری ہے تو فوری طور پر لاہور سے لاہور سے ایک چھے رکنی ٹیم جو ہے یہ اسلام آباد کراچی گئی جس میں